السلام علیکم میں ہوں فریحہ پرویس ایف پی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر احادیث اور آیات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے تعاون کا آپ کے ماشاءاللہ سراہنے کا آپ کے کامنٹس کا سبسکرپشن کا بہت بہت شکریہ بہت زیادہ حمد بند آتا ہے جب بھی اچھے کامنٹس ملتے ہیں اور اچھی باتیں اور اچھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں بہت زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اب مزید اس سے بھی بہتر کامش آپ کے سامنے پیش کرتے رہے اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی انشاءاللہ میری خواہش رہے گی کہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی بہت سارے معاملات ملے کے حاضر ہوتی رہوں آج ماشاءاللہ آٹھا روزہ ہے اور روزے as usual بہت خوبصورتی سے گزر رہے ہیں بہت مزہ آتا ہے مگر ایک دم سے سے لگتا ہے کہ بہت جلدی بھاگتے ہیں روزے خوبصورت ماحول ہے دعائیں کیجئے ذکر کیجئے اور اپنے اطراف میں ہر ایک کے ساتھ اچھے رہی اچھے پیش آئیے انشاءاللہ آج آٹھے روزے کے نسبت سے سورہ نام کی ایک آیت میں آپ کے سامنے بیش کرتی ہوں اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالی اتنے مہربان ہیں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی جیسے کہ پہلے ایک پروگرام میں ایک حدیث تھی کہ ہم ہلکا ساگر مسکرائیں گے تو وہ بھی ہمارے لئے ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے اگر کسی کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں سو اللہ تعالی نے اتنے خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکیاں لکھتی ہیں کہ ہم اگر چاہے ہیں تو روز مرہ پتہ نہیں کتنی ہی نیکیاں اس طرح سے گما سکتے ہیں بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالی یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یا کسی بھی بشر کو نقصان سے گزرنا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی مرضی ہے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ہر اینگل سے اگر ہم شکر ادا کریں تو پھر کئی دفعہ بہت سے آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں آسان لگتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آج آیت ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کے سامنے پیش کی ہے آج آٹ فاروزہ ہیں اور ایک بہت خوبصورت قبالی جو نسرت فتیلی خال صاحب نے پڑھی اور اب ظاہر ہے وہ اتنا اچھا کلام ہمارے سامنے پیش کر گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی اسے بھی ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک سار پڑھتے رہتے ہیں مگر کیا کریں ان کا سکور ہی ایسا ہے اور یہ تو بہت ہی خوبصورتی سوناتا ادا کی میں نے ایک جگہ پہ تہیں پہلے بھی پڑھی تو بہت زیادہ سار آئے گئے میں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہا تیری شان یا بہدہ ہو تو خیالو تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بہت شکریہ آپ کے سامنے جب بھی میں کچھ بھی الفاظ کچھ نات کوئی خوبصورت حمد پیش کرتی ہوں تو مجھے خود کو بھی بڑا بڑا جوش آتا ہے ایک دم سے کیونکہ آپ لوگ اتنے پیار سے سنتے ہیں آپ کی سبسکرپٹرین کیا بہت شکریہ اور یاد رکھیے گا اپنی دعاوں میں انشاءاللہ کل حاضر ہوتے نو میروزے کے ساتھ اللہ ہم اللہ ہم